یہاں ایک ہی قرآن ہے یہ بالکل جھوٹا پراپو گنڈا ہے کوئی شیعہ کا لدہ قرآن ہے تو مسلمانوں جو سنیوں کا قرآن لدہ ہے اللہ معافی دے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے پھر بھی قرآن دو ہو گئے ہیں عقل کو نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے آپ کبھی خود جاگے کسی شیعہ کی مسجد سے جاگے قرآن کھول کے پڑھا ہم نے کہ یار یہی قرآن ہے یا نہیں یہی قرآن ہے جو یہ سعودی عرب سے بھی چھپ رہا ہے بلو بینڈنگ کے ساتھ اور ریڈ بینڈنگ کے ساتھ یہی قرآن جو ہے وہ شام کے رائٹر تلہ یاسین کا لکھا ہوا ایرام سے بھی چھپ رہا ہے ایک ہی کاپی رائٹ سے نہیں ہے میں دونوں نے وہی چھپ رہا ہے ایک ہی قرآن ہے اس لیے میں نے اس پیلر سے گفت تو پہلے یہ تو تیہ کر لیا جائے کہ ان مسائل کی دلیلیں رب کے قرآن سے دینی ہے تو وہ قرآن بھی جو انا بہت صحیح مانتے ہیں یا نہیں ایک دفعہ نیٹ پر میں درست دے رہا تھا شیعوں کا ایک بہت بڑا ذاکر آگا سولت وہ ہمارے روم میں آ گیا مجھے بھائیوں نے کہا یہ ہمیں ہمیشہ جب بھی درست ہوتا ہے تنگ کرتا ہے آج اس سے بات کرنی ہے میں نے کہا انشاءاللہ درست نہیں ہوگا آج اسی سے بات ہوگی وروم میں آیا کہنے لگا مجھے مسئلہ خلافت پہ میرے ساتھ مناظرہ کرو میں نے کہا مسئلہ خلافت ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو فیلپدی تمہارے ساتھ ہم گفتگو کرنے کو تیار ہے پہلے اصول تو تیہ کرو جب رب کے قرآن کی بات آئی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ وسیع و رسول اللہ ہمارا اس قرآن پر ایمان ہے دلیل کیا دی کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کی بڑی خدمت کی ہے ہم نے اس قرآن کی تفسیریں لکھی ہے تو اگر ہمارا ایمان نہ ہوتا ہم قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں میں نے کہا رب کے قرآن کی تفسیر لکھنا یہ قرآن پر ایمان کی دلیل نہیں ہے تم بھی کہتے ہو کہ قادیانی کافر ہیں کیا مردہ قادیانی نے قرآن کی تفسیر نہیں لکھی مردہ پشیر نے قرآن کی تفسیر نہیں لکھی مولی محمد علی لہوری نے قرآن کی تفسیر نہیں لکھی تو یہ قرآن پر ایمان کی دلیل ہے مستشریقین نے عیسائیوں نے رب کے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں کیا وہ ان کے اسلام کی دلیل ہے میں نے میرا عطل اقول جو ہے باقر مجلسی کی نکال کر اس کے سامنے جو ہے اسی وقت میں نے کہا میں ابھی حوالہ عرض کرتا ہوں کہ تمہارے مذہب کی سب سے موتبر کتاب جو ہے ہماری کتابیں جو حدیث کی ہے صحیح بخاری اس کے مقابلے میں جو تمہاری اصول کافی سمدید آتی ہے میں اس کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں اصول کافی وہ ہے جس کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ یعقوب کلینی نے جب یہ کتاب لکھی تو اس نے بارویں امام پر غار کے اندر یہ کتاب پیش کی اور امام نے کتاب دیکھ کر کہا ہازا کافن لشیاتنا ہمارے شیعہ کے لئے یہ کتاب کافی ہے اس لئے اس کا نام لکھا الوصول بن القافی والفرو بن القافی میں نے کہا یہ کافی ہے اور اس کی شرعہ ملہ باکر مجلسی کی ہے مجلسی وہ ہے جس کے بارے میں خمینی نے اپنے وسیعت نامے میں یہ بات لکھی تھی کہ اگر ہمارے مذہب کو دلائل کی روح سے جاننا چاہتے ہو تو مجلسی کی کتابیں پڑھو میں نے کہا میں تمہیں مجلسی کا حوالہ عرض کرتا ہوں اصول کافی کے اندر جو ہے یہ باب النوادر ہے اور میراتل اصول جو اس کی شرعہ ہے مجلسی کی اس کی جل نمبر بارہ ہے صفحہ نمبر پانچ سو پچیس ہے ریوایت کیا ہے کہتے ہیں امام جعفر صادق نے کہا وہ قرآن جو جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آیا اس کی سترہ ہزار آئیتیں تھی اور میں نے کہا سنو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ روایت تو ثابت نہیں ہے مجلسی نے اس کی شرعہ میں لکھا ہے فَالْخَبَرُوا صَحِحُنْ وَلَا يَقْفَا اَنَّ حَازَ الْخَبَرَا وَقَسِيرَ مِنَ الْأَخْبَارِ صَحِحَا سَرِيْهَتُن فِي نَقْسِلْ قُرْآنِ مَا تَغْیِرَهِ کہتا یہ روایت ہماری صحیح ہے اور اس بات میں کوئی خفا اور پچیدگی اور پوشیدگی نہیں ہے کہ یہ خبر اور اس جیسی ہماری بہت ساری صحیح روایتیں سَرِيْهَتُن فِي نَقْسِلْ قُرْآنِ وَتَغْجِرَهِ کہتا قرآن کے بدل جانے میں اور اس میں کمی ہو جانے میں بڑی واضح اور صرحت اندلالت کرتی ہے اور مجلسی نے کہا ہمارے مذہب کی دو ہزار سے زیادہ روایتیں جیسے مسئلہ امامت کے متعلقے ایسے ہی تحریف قرآن کے متعلقے مجلسی کا میں نے حوالہ دیا اور ہمارا روم چھوڑ کے بھاگ گیا اگلے دن پھر مرادر شروع ہوا پھر آ گیا کہنا لگا تم نے کل میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے میں نے کہا کیا بدتمیزی کی ہے کیسے ریکارڈنگ اس کی موجود ہے کہتا ہے تم نے مجھے کافر کہا میں نے کہا پورا وہ ریکارڈ بیان صلی اللہ میں نے دنی کا صالت کافر ہے کہتا ہے تم نے یہ کارڈ تحریف قرآن کا قائل ہے وہ کافر ہے تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ تم نے اقرار کر لیا ہے کہ میں تحریف قرآن کا قائل ہوں اس کے بعد پھر آج کتنے برس گدر گے دوبارہ ہمارے روم میں آ کر اس نے بات نہیں کی